اعوذ باللہ من الشعقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدرسے کی طالبات ہیں کچھ وہ فاضلات ہیں جو آج ردائے فضیلت ان کے سروں پہ ڈالی گئی ہے اور کچھ وہ خواتین ہیں جو اپنے دینی تعلق اور اپنی دینی حمیت کی وجہ سے ان دینی تقریبات میں تشریف لاتی ہیں اور ان کی تعداد یہاں پر اس وقت ایک ہزار سے زیادہ ہے جو اس دیوار کے پیچھے تشریف فرما ہے تو میں کچھ گزارشات ان سے کرنا چاہتا ہوں یہ جو حضرات میرے سامنے تشریف فرما ہیں آپ سے علماء کرام کی کافی گفتگو ہو چکی ہے آپ کو مواقع بھی بہت دستیاب رہتے ہیں پانچ بقی مسجدوں میں جانا ہوتا ہے جمعہ اور ایدین کے اس کمعات ہوتے ہیں خواتین کے لئے چونکہ موقع بہت کم آتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ عجیب معاملہ ہے کہ اس کی ساری ضروریات تکوینی طور پر پوری کر دی جاتی ہیں خواتین اسلام نے قرن اول میں اس دین کے لئے اسی تسلسل کو برقرار رکھنے کے لئے اس سنس کی جو قربانی روز اول سے اس دین کے اور اس مذہب کے ماتھے کا جھومر ہے اسی کو برقرار رکھنے کے لئے مزاری سے بنات اس وقت کی ضرورت تھے دیکھیں ایک دور یہ تھا کہ علم کا چرچہ تک ہر گھر ہر مدرس ہر مسجد کے اندر ایک مولوی صاحب ہوتے تھے بڑے فازل آدمی ہوتے تھے لوگ وہاں پر محلے کے سارے نوجوان اور مرد ان سے کچھ نہ کچھ پڑھا کرتے تھے جاہے وہ دنیا کی کسی شعبے میں بھی ہوتے تھے اور گھر جا کر وہ اپنا پڑھا لکھا خواتین کو دہرا دیا کرتے تھے خواتین میں بھی دینی شعور اور آگاہی کاسی تھی کچھ اور اچھے علماء کے گھروں میں بچیوں کو بقاعدہ پڑھایا جاتا تھا ہماری تاریخِ اسلام بڑی بڑی علمات کے تذکروں سے پر ہے ایک محضرت ابنی آساکر فرماتے ہیں کہ میں نے ستر سے زیادہ خواتین سے علم حاصل کیا ہے ہماری خود اپنی صندحِ حدیث میں حضرت بن علی رحمت اللہ علیہ کے واسطے سے شاہد الغنی کی صاحب جادی احمد اللہ کا تذکرہ آتا ہے ان سے بڑے بڑے علماء جا کر حدیث کی صندح لیا کرتے تھے بڑے مختصر واسطے سے ان کی صندح تھی ایسے ہی ہمیں حضرت مولانا بلحسن علی رحمت اللہ علیہ آخری طور کے لوگ ہیں ان کے گھر کی خواتین کا تذکرہ ملتا ہے کیسے پڑھنے پڑھانے کا ماحول ہے ان کی والدہ صاحبہ خیر النساء بہتر صاحبہ ان کا کلام ان کے خطوط جو انہوں نے پہ بیٹے کے نام لکھے ہیں عجیب ایمان افروز چیزیں ہیں وہ ساری وقت کا دھارہ وقت کی دھول پڑھتی ہے چیزوں پر یہ سارا قصہ پاری نہ ہوا اس کے بعد نہ ایسے کوئی تذکرے باقی رہے نہ مسجدوں کے اندر پڑھنے پڑھانے کے وہ حلقے باقی رہے نہ خواتین کی تعلیم و تربیت کا کوئی نظام باقی رہا اور تو کیا اچھے اچھے پڑھے لکھے عیددینی اعتبار سے پڑھے لکھے گھرانے علماء کے گھرانوں میں خواتین کی تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں تھا اس کے لیے یہ اس دور میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ خواتین کے لیے ایسے ادارے جو پوری شریح حدود کی ریایت رکھتے ہوئے جو خواتین کو جس طریقے سے تعلیم حاصل کرنی چاہیے اس کی مکمل جبیات پروات کے ساتھ اس کی پابندی کرتے ہوئے ان اداروں کے لیے قیام ہے یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور ساری خواتین بڑی مبارک کی مستحق ہیں جو آج یہاں جن کی خاص سوپر جن کی آج ردہ پوشی ہو رہی ہے یہ بخاری شریف کی آخری حدیث انہوں نے پڑھی کن گھرانوں سے ان کا تعلق ہوگا مجھے نہیں معلوم مگر یقیناً بہت سی خواتین ایسی ہوں گی جن کے گھروں میں علم کا یا علماء کا دور دور تک تذکرہ نہیں ہوگا ان کے خاندان میں کوئی عالم نہیں گزرا ہوگا ان کے والد ان کے دادا یا ان کے چچا اور ماموں میں کوئی عالم نہیں ہوگا مگر آج دیکھئے انہوں نے بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھی اصح القدب بعد کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ان کو پڑھنے کا موقع ملا اس کی فرادت کا موقع ملا آخری حدیث پڑھی بہت بڑی نعمت ہے سب سے پہلے تو اس پر ساری خواتین کو عموماً اور فارغ ہونے والی فاضلات کو خصوصاً بہت شکر اللہ تعالیٰ کا عدا کرنا چاہیے اس کے بعد کچھ ہماری آپ سے گزارشات اور کچھ توقعات ہیں جن توقعات کے پورا کرنے کے لیے ان مداری سے دینیاں بنات کے جو مدرسے اور ان کی تعلیم کے حلق ہیں اس کے علاوہ خواتین کا کوئی مجمع ایسا نہیں کہ ہم ان سے یہ توقع وابستہ کرسکے آپ خود بتائیں کہ ہمارے سامنے خواتین کے کون سے مجامع ہیں کون سے مجمع ہیں اور کون سے طبقات ہیں اخبار اٹھائیے تو وہاں پر بھی کچھ خواتین کے تذکرے آتے ہیں ان میں سے کچھ تو فنکار اور اداکار فلم انڈسٹری سے وابستہ خواتین ہوتی ہیں کچھ سیاست سے وابستہ خواتین ہوتی ہیں کچھ رفاہی خدمات سے اور حقوق نسوا کی تنظیموں اور انڈجیو سے وابستہ خواتین ہوتی ہیں ان کے تذکرے ہمیں اخبارات میں اور روز مرہ جو آج کل کے ذرائع ہیں اس میں نظروں سے گزرتے ہیں تو جو توقع میں آپ پیش کرنے لگا ہوں آپ خود بنظر انصاف سوچئے گا یہ ہماری ماں اور بہنیں کہ کیا یہ توقعات ہمیں ان سے وابستہ کرسکتے اور اس کے علاوہ معاشرے کے اندر اخبارات سے ہٹ کر عام طور پر جو خواتین اپنے گھروں سے باہر ہیں کچھ ہسپتالوں میں کچھ تعلیمی اداروں میں کچھ دفتروں میں کچھ مختلف ان کے ریسپشنز پر مختلف اداروں کے ریسپشنز پر دفاتر میں بینکوں میں یہ بھی آپ کی سنس کے لوگ ہیں آپ کی جنس کی خواتین ہیں ان سے کیا ہم یہ توقعات وابستہ کرسکتے ہیں ہماری توقع یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی دفعہ آثمان سے وحی نازل ہوئی غار حرام ہے اقرأ بسم ربک اللہ خلق خلق الانسان من علق اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتی ہیں ان کے بھتیجے اور وہاں ابن زبیر اپنی خالہ سے روایت کرتے ہیں امام بخاری نے اس کو اپنی کتاب کے ابتدا میں کیف کانا بدء الوحی میں حدیث کو ذکر کیا ہے رسول اللہ سے یہ سنا ہوگا عائشہ صدی اللہ علیہ یقیناً اور لازمان کیونکہ اوہ زمانہ تو پایا نہیں کہ اس پہلی وحی کو جو آثمان سے اتری اس کو لے کر اس رازِ الہی میں اس کارِ نبوت میں سب سے پہلے جس کو شریک کیا وہ آپ کے قافلے کی فرد آپ کی سنس کی خادون خادون اسلام حضرت سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی تو جو بارِ امانت جس رازِ الہی میں نبوت نے آپ کو روزِ اول شریک کیا تھا پہلے دن آثمان سے وحی نازل ہوئی پیغمبر کے قلب پر اس وحی کو لے کر وہ گھر تشریف لائے اور اس خادون اسلام کو اس کو اس راز میں شریک کیا یہ بارِ امانت میں اس کو شریک اور حصے دار بنایا ہماری توقع یہ ہے کہ اس فرد سے اس امانت سے اپنے آپ کو سبب دوش مت سنجھیں آپ بڑی مبارک خواتین ہیں کہ اسی طرز پر اپنی سنس کی انہی بڑی خواتین کے طرز پر چلتے ہوئے آپ نے دینی علوم کے راستے کے انتخاب کیا اب جو قافلہ ہم سے چھوٹا ہے جو تذکرہ ہمارے ہاں گم ہوا ہے ضرورت یہ ہے کہ اس کے غلغلے اور اس کے زمزمے پھر بلند کیے جائیں ایک دور تھا کہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر صحابیات کی ایمان افروز دارستانیں سنائی جاتی تھا مائیں بچیوں کو ساسیں بہووں کو گھر کی خواتین ایک دوسرے کو جب بیٹھتی تھی تو صحابیات کی باتیں ہوا کرتی تھی انہوں نے کیسی کیسے کیسے موقع پر کیسی کیسی خدمات انجام دی ہمارے روز مرہ کے تذکروں کا انوان ہوا کرتا تھا اس کی جگہ آج جن تذکروں نے لیا اس کی جگہ آج جن باتوں نے لے لی ہمارے خواتین کے رسالے خواتین کے ڈائجسٹ ہمارے افشانیں ہمارے ناول ٹی وی کے ڈرامے ہماری فلمیں ہمارے اخبارات انہوں نے آج جن تذکروں کو اور جن چرچوں کو عام کیا ہے اور جس بات کا غلغلہ بلند کیا ہے اس میں صحابیات کی وہ پاکیزہ زندگیاں محب ہو کر رہ گئی ہیں وہ ہماری نظروں سے اجھل ہو کر رہ گئی ہیں کہ انہوں نے ان کے کارنامے کیسے تھے دین کے مختلف شعبوں میں سے شاید خواتین کے لیے سب سے مشکل شعبہ کسی جانی قربانی کو دینا ہے اپنی جان لگانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی وجود کو پیدا اتنا نازک اور لطیس کیا ہے کہ اس کے لیے بازو سے کام لے کر مردوں کی طرح جان جوپوں میں ڈال کر کوئی کام کرنا سر سے دشوار ہے قربان جائیے صحابیات کے ان احوال پر کہ اس میدان میں ان کے کارنامے ایسے ہیں کہ اسی کو دیکھ کر انسان سوچتا ہے کہ جب یہاں پر یہ معاملہ ہے تو باقی معاملات کیسے ہوا کریں گے مجھے آج حضرت سیدہ خدیجد القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ساتھ آپ کی سنس کی ایک خاتون کا اور تذکرہ یاد آتا ہے مولانا سید حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا حضرت مولانا بن قادر صاحب دیر بھی دامت برکاتہ ہم نے اس عمر کو جنبی کی دعا کے مسلمان کس نے کیا ان کی بہن فاطمہ بنت ستاب اقبال نے عجیب الفاظ کہے ہیں کہ فاطمہ بنت ستاب کو مخاطب کرتا ہے کہ فاطمہ بنت ستاب قراءت تُو دگر گرد گرد تقدیر عمر کہ فاطمہ تُو نہیں جانتی کہ تیری قرآن قرآن پڑھ کے سنایا تھا نا عمر کو اور عمر جیسے جری اور بہادر کے دل کو موم کر دیا تھا فاطمہ کے قرآن نے تو اقبال کہتا ہے کہ فاطمہ بنت ستاب تُو اپنی آواز کے سوز سے واقف نہیں ہے جس نے عمر جیسے انسان کی تقدیر کو بدل کر کے رکھ دیا کہ تیرے قرآن پڑھنے میں کتنی تاثیر اور تیرے قرآن پڑھنے میں کتنا سوز بلا کا اللہ تعالی نے رکھا تھا کہ عمر کے سینے کو موم کر دیا جس عمر کی تاریخ سے لوگ واقف ہو تو اس کے سینے اور اس کے دل کے قوت سے بھی لوگ واقف تھا یہ بھی آپ کی ہی سنس کی ایک خاتون تھی اور یہ اس کے قرآن کا انداز اور اس کا سوز تھا یہ زندگیاں آپ کے سامنے ہمیشہ رہنی چاہیں مجھے آج اس موقع پر آپ کی دنس کی ایک اور خاتون گیاد آ رہی ہے اور بہت ضروری ہے کہ اس موقع پر ان کا تذکرہ بھی کیا جائے حضرت سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ عجیب خاتون کی خود اپنا واقعہ بیان کرتی ہے روایات میں آتا ہے ان کی یہ انساری خاتون ہے اور انسار کی خواتین جب اس نعمت سرمدی ان کے ہاں آئی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مہمان بن کر مدینہ ملکورہ پہنچے تو جہاں انسار مردوں نے اپنے دیدہ و دل فراش کیے وہاں خواتین نے بھی کیسی کیسی قربانیاں پیش کی ایک قربانی تو انس کی ماں نے دی امہ رمیسہ کا تسرہ میں کرتا رہا کہ امہ رمیسہ کے گھر میں دینے کو کچھ نہیں رسول اللہ تشریف لائے ہیں اور سارے مدینہ ملکورہ کے لوگوں نے اپنے تحفے پیش کیے ہیں یہ خاتون چاروں طرف دھر میں دیکھتی ہے اس کو کچھ نہیں ملتا نظر اپنے چار سارا بچے پر پڑتی ہے اسی بچے کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش ہو جاتی ہے اور کہتی کہ جس کوئی بندہ نہیں بچا جس نے اپنے گھر میں آپ کو کچھ پیش نہ کیا ہو یا رسول اللہ میں نے اپنے گھر کو دیکھا اندر باہر مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے کچھ نہیں ملا اللہ ابنی حاضہ یہ چار سالہ بچہ ہے اسی کو قبول فرمالی کیے اور وہ بیٹا رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا یہ انس ابنے مالک رضی اللہ تعالی عنہ جن کو رسول اللہ پیار سے انیس کہا کرتے تھے عربی میں تصغیر کسیغہ استعمال ہوتا ہے کہ چھوٹے سے انس اس انس کو اس کی مانے اپنی زندہ و جاوید اولاد زندہ آنکھوں کے سامنے کی اولاد کو اس طرح خدمت کے لئے پیش کر دینا نظروں سے اجھل کر دینا ایک تو وہ خاتون ہے اسی طرح امی عمارہ بھی انساریہ خاتون ہے کہتی ہیں کہ میں ان کا سب سے بڑا شرف تو یہ ہے کہ آپ میں سے جو لوگ حج اور عمرے کے لئے جاتے ہیں آپ نے ملہ میں جہاں جمرات کی جاتی ہے شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں اس کے غریب ایک پرانی اسی مسجد دیکھی ہوگی یہ وہ مسجد ہے جہاں پر انسار کا وہ پہلا گروہ آیا تھا جس نے رسول اللہ کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی تھی اور وہاں پر ایک بیعت بھی کی تھی جس کو بیعت اخبہ اولہ کہتے ہیں اس میں کچھ خواتین بھی تھی اور کچھ مرک بھی تھے مختصر تھا چھے یا بارہ افراد کا یہ وفد تھا غالباً اس وفد میں یہ امی عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لائن تھی یہ پہلے وفد آیا تھا اس کے بعد ایک اور وفد زیادہ افراد کا دوسری دفعہ آیا تھا اور انہی کی دعوت پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کے اطرح حجرت فرمائی تھی